اس لئے تو ہم شارٹ میں کہتے ہیں ہم نے کوئی نعرہ غلط نہیں لگایا ہم نے کہتا کہا ہے اس لیبرل مائنسٹ سے اس فیزک ہر کسی کو نہیں کہتے ہیں مگر اکثریت اکثریت کی سوچ آج یہی بنی ہوئی ہے اگر تجھے اس انگریز کے کلچر میں خوبصورتی نظر آتی ہے اپنا لی کوئی ٹینشن ہمیں تم سے کیا غرض ہے ہمیں تم سے بس ہم آپ کی اسکلہ چاہتے ہیں وہ ہماری سادگی دیکھ ہم کیا چاہتے ہیں ہم تمہارے ذہن کی افتداد چاہتے ہیں ہم تمہیں کہتے ہیں چلو نبی کا طریقہ پرانا طریقہ تھا نبی اسم طریقہ پرانا طریقہ بس ایک بات تُسے کہتا ہوں اور فیزیکس والے سن لے اور کیمسٹری والے سن لے اور زالجی والے سن لے اور پرافسر صاحب سن لے اور ٹیچر صاحب سن لے اور وکیل سن لے اور کوئی نچرار سن لے ہم تم سے کہتے ہیں اگر تمہارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ کلچر پرانا تھا وہ زمانہ پرانا تھا آج مادر زمانہ ہے آج جہود و نصرہ کا زمانہ ہے ہم تمہیں کہتے ہیں تو اس کا کلچر اپنا لی تو داڑی کو منا لے تو اپنے چہرے کو آورا جیسا چہرہ بنا لے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اپنے سر پر ننگا گھما لے کوئی ٹنشن نہیں ہے تو ایسے کپڑے پہن لے جو ننگے ہوگی کوئی ٹنشن نہیں ہے تو اپنی بیٹی کے سر سے پردہ ہٹا لے کوئی ٹنشن نہیں ہے ہمیں جو کرنا ہے ہمیں کرنے تھے ہم نے سوچا ہے کہ میرے نبی نے امامہ مکہ میں چھوڑا تھا ہم نے اٹھا کے سر پہ سجایا ہے تو ہمیں کرنے تھے ہم نے اس کو فکر ماسو سمجھا ہے ہم نے سمجھا ہے کہ ہمارے نبی نے چہرے پہ داری سجائی تھی بلے کلچر تھا نبی نے چہرے سے داری چھوڑی تھی دنیا میں اس دنیا سے چلتا تھا ہم نے چہرے سے داری اٹھا کے اپنے چہرے پہ سجا دی ہم فکر ماسو س کرتے ہیں اور نبی نے کرتا کون چھوڑا تھا نبی نے کرتا مکہ میں چھوڑا تھا ہم نے اٹھا کے اپنے جسم پہ سجا لیا تمہیں یود و نصرہ کا کلچر مبارک ہمیں اپنے نبی کا کلچر مبارک ہمیں یقین ہے کل اگر تو ہوگا تو نے کس کا کلچر اپنایا ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا ہم نے ہاتھ کو نبی کا کلچر اپنایا ہے کہ انہی کے ساتھ ہوگا معاملہ ختم ہے تجھے یہود و نصرہ مبارک ہمیں اللہ کا نبی مبارک تابعہ تم کو زیاد کون تھا یہ زیاد ایسا تھا کہ جب دربار نسالت میں حاضر ہوتا تھا میرے نبی سے ارشاد کرتا تھا اے اللہ اے اللہ کے نبی میں ہاتھ چکے یہ تو اندی معجیس میں جس آسن میں ہاتھ دلس آسن الگ کہہ کرے تھا سکو من چم آسن کسم آسن یہ بتو اندیس شہرہ مبارک کو شون نظر کاران میں ہاتھ دلس مزا آئے کراہ وٹیش میں آلا میں ہاتھ چکے پانے اوش جاری کسر میں ہاتھ سکو لاند یہ بتو اندیس جدا در چون کسر میں ہاتھ بکتر ریزار محض اور وہ تائی میں نے انہوں تائی بارا آکشہ کرتی ہے انہوں نے زیاد بن کے سوال کسی کان سوال کیا چھوئی انہوں نے زیاد اللہ کے نبی تو یہاں چھو نبی تو یہاں چھو نبی تو چھو خاتم النبی ہیں تو چھو سائلی نبی لئے امام تو چھو سائلی نبی لئے پاکہ یہ تر قیام تسمت ایسی ہو تو ایسی جنتگر آلہ مقامل کر تو ایسی جنتگر تو زیاد آس لگتے ہیں مقامل مد تو کل قیامت میں آپ اور میرا ملاقات میرے بہت گز جوانو کہاں جا رہے ہو تڑپ تڑپ دیکھو کس کی تڑپ تھی مال کی مالیس بس آس کے دن پیلنس مالیس بس آس کے نیچویس ایٹی ایم کار یہ گیس تراؤل ہو جائے نیچویس سوہ سے پتلتا ہے تاٹھی چھلن امیس بس تن کھلا گو پوزہ اپنے تن کھا دیسا گو دیکھا نا فکر کیا تھی اس کو کس کو کہتے ہیں جو ہے تڑپ اس کے بس زید رضی اللہ عنہ میں جانبی اللہ میں آنچہ تڑپ ملاقات جیسے بھاگا مقدس ہائی وہ صحابہ کے دل میں سوال اٹھتا تھا جواب اگر نبی نہ دیتا تو جواب اللہ دیتا تھا تو اللہ کا عرش کام اٹھا وہ جب میں وحیل کے آیا وَمَنْ يُدْئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولائکا اولائکا معلدین انعماللہ من النبیین وَالصدیقین وَالشهداء وَالصالحین وَحَسْنَ اولائکا رفیقہ اور زیاد تینشن مطلب تیرا اللہ بھی زندہ ہے تیرا نبی آج بھی اگر تو اپنے نبی اور اپنے اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے وہ جس کے ساتھ تو آج زندگی بسند کرے گا جس کے سنتوں تو آج اپنائے گا کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا زیاد تینشن مطلب اگر تو میرے نبی سے عشق کرتا ہے کل قیامت کی دن میرے نبی کے ساتھ ہی ہوگا کس نے بتایا اللہ نے مامنا مومنوں کو کلیر کر دیا جو میرے نبی کے رنگ میں رنگ جاوے گا کل قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا حدیث